اس اہد میں علم کلام کا ایک نیم فلسفیانہ مسئلہ یعنی ایک فلسفی مسئلہ مسلمانوں کے مختلف رقوروں کے درمیان زیر بحث تھا کہ قرآن مجید مخلوق ہے یا غیر مخلوق یہ ایک محتم بشان مسئلہ تھا قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے وہ غیر مخلوق ہے یہ بنیادی عقیدہ ہے اور اس عقیدہ کو لے کر اس زمانے میں خاص طرح پر امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ کو حکومت کی طرف سے نشانہ بنایا گیا اور آپ پر کوڑے برسائے گئے فتنہ خلق قرآن کا وہ زمانہ تھا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے غیر مخلوق ہے یہ عقیدہ رکھنے والوں کو سخت سزا دی گئی تھی اس زمانے کے بعد جدت پسند یعنی جو موڈرن مزاج کے لوگ تھے اس بات کے قائل تھے کہ قرآن مجید مخلوق ہے یہ وہ لوگ تھے جو فلسفہ یونان یونان فلسفہ اور حکمت کے لئے شہرت رکھتا ہے فلسفہ یونان سے غیر معمولی طور پر مرعوب تھے خوفزدہ تھے اور شرعی احکام کو یونانی فلسفہ کی روشنی میں پرکھنے کی جانچنے کی کوشش کرتے تھے تاریخ نے اس مکتب فکر کو معتزلہ کے نام سے یاد رکھا ہے اسلام کے جو مختلف فرقے ہیں ان میں فرقے معتزلہ بھی ہے جو ہر حکم کو اور اسلام کے تمام احکام کو عقل کی روشنی میں یونان کے فلسفہ کی روشنی میں پرکھ کر جانچ کر حکم لگاتا تھا معتزلہ کو عباسی خلیفہ مامون رشید کے زمانے سے مرکز خلافت میں یعنی سنٹرل حکومت میں مرکزی حکومت میں اچھا خاصہ اثر و رسوخ حاصل تھا اور اسی اثر و رسوخ کی وجہ سے انہوں نے محدثین کے پیشوا یعنی محدثین کے امام اور امام مخاری کے استاذ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو شدید ظلم کا نشانہ بنایا جس طرح آج لوگ یہ پوچھتے نظر آتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے یا نہیں اسی طرح اس وقت سب سے زیادہ یہی مسئلہ زیر بحث رہتا تھا کہ قرآن مجید مخلوق ہے یا غیر مخلوق ایک مرتبہ برسر محفل کسی نے امام مخاری سے یہی سؤال کیا کہ آپ کی نظر میں قرآن مجید مخلوق ہے یا غیر مخلوق اس مسئلے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے آپ کا کیا نظریہ ہے ایک سائل نے مجمع میں سے پوچھنے والے نے پوچھا تو امام مخاری نے پہلے سائل کو ٹالنے کی کوشش کی اس کا جواب دینے سے آپ نے گریس کیا یعنی آپ نے اس کا جواب نہیں دیا لیکن اس کے پرزور اسرار پر یعنی اس کے مسلسل اسرار کرنے پر آپ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید اللہ تعالی کا کلام ہے اور مخلوق نہیں ہے سائل نے کہا پوچھنے والے نے کہا آپ یہ بتائیں کہ قرآن کے الفاظ کے بارے میں قرآن مجید کے جو کلمات ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے امام مخاری نے فرمایا ہمارے تمام افعال مخلوق ہیں اور جو الفاظ اور جو کلمات ہم ادا کرتے ہیں خواہ وہ تلاوت کی شکل میں ہو یا عام گفتگو کی شکل میں ہو وہ ہمارے افعال کا حصہ ہے اس جواب سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ امام بخاری کے نزدیک تلاوت کے دوران قرآن کے جو کلمات ہم پڑھتے ہیں وہ مخلوق نہیں ہیں یہ نقطہ نظر یہ نقطہ نظر شیخ محمد بن یہیہ زہلی کے نظریے کے خلاف تھا کیونکہ وہ ان الفاظ کو بھی قدیم اور غیر مخلوق مانتے تھے جب انہیں امام بخاری کے نظریے کا پتا چلا تو انہوں نے اعلان کیا کہ کوئی شخص امام بخاری کے درس میں شریک نہ ہو کیونکہ زہلی کی تحقیق کے مطابق ان کا عقیدہ درست نہیں تھا امام مسلم جو شیخ محمد بن یہیہ زہلی اور امام بخاری دونوں کے شاگرد ہیں انہوں نے دونوں حضرات میں سے کسی ایک سے بھی کوئی صحیح مسلم میں روایت نقل نہیں کی اگرچہ امام بخاری نے شیخ محمد بن یہیہ زہلی صحیح بخاری کے حوالے سے آپ نے ان کی روایت نقل کی ہیں جیسا کہ ہم سابقہ سطروں میں لائنوں میں یہ وضاحت کر چکے ہیں کہ امام زید رضی اللہ عنہ علم و فضل کے کس عظیم مرتبے پر فائز تھے علم حدیث دلچسپی رکھنے والوں کے لئے یہ معلومات دلچسپی سے خالی نہیں ہوں گی کہ اہل سنت کے پاس متداول علم حدیث کی کتابوں میں سے یعنی جو کتابیں امت کے درمیان پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں حدیث شریف کی جو رائد ہیں جو دستیاب ان کتابوں میں سے کون سے مؤلفین نے اپنی کتابوں میں امام زید رضی اللہ عنہ کے حوالے سے احادیث شریفہ روایت کی ہیں ہم زیل کے سطر میں یعنی نیچے سطروں میں ان کی نشاندہی کر رہے ہیں تاہم یہ نقطہ پیش نظر رہے یہ نقطہ کے یہ تمام تر معلومات مختصر تلاش و تطبع کا نتیجہ ہیں تحقیق میں یہ حرف آخر نہیں ہیں اور کوئی مزید تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں حضرت سید